اسلام علیکم عزیزان محترم میں آپ سے فرم 512 سے محاطب ہوں اور لپاس اسلامی میں ہماری گفت کو جراب اور جوتوں کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے پر ہو رہی ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جوتاں پہنتے وقت ابتداء داہین پاؤں سے کرنی چاہیے اور اتارتے وقت باہیں پاؤں سے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص ایک پاؤں میں جوتا پہن کر رستہ چلے اور دوسرا پاؤں ننگا ہو تو شیطان اس پر کابو پائے گا اور وہ دیوانہ ہو جائے گا یکوب سراشو کہنا ہے کہ میں ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کے ہمراہ جا رہا تھا کہ رستے میں خضور کی نالین مبارک کا بند ٹوٹ گیا حضرت پرہنہ پا رستہ چلنے لگے اتنے میں عبداللہ ابن یعقوب آئے اور وہ اپنا جوتا اٹھا کر آپ کے پاؤں میں پہنانے لگے آپ نے قبول نہ کیا اور فرمائے کہ صاحبے مصیبت کے لئے یہ زیب ہے کہ اپنی مصیبت پر صبر کرے عبدالرحمن ابن ابی عبداللہ سر روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آہ حضرت کے ہمراہ ایک شخص سے ملنے گیا جب آپ وہاں پہنچے تو نالین مبارک پاؤں سے نکال دیں اور آپ نے ارشاد فرمائے کہ بیٹھتے وقت جوتے پاؤں سے اتار لیا کرو کہ اس سے پیروں کو سکون ملتا ہے رسالت ماب نے ایک پاؤں میں جوتا پہن کر رستہ چلنے اور کھڑے کھڑے جوتا پہننے سے منع فرمایا رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ تین کام ایسے ہیں کہ ان کے کرنے والوں کے نسبت سے ڈر ہے کہ دیوانے نہ ہو جائیں قبرستان میں رفاع حاجت کرنے والے ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا اور تنہا مکال میں سونا تنہا مکال میں سونا